گریلو ویورز کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو نہ بتائیں گے کہ آپ نے کلم سے لے کر مکمل شیپ یعنی کہ آپ نے کون سے پاٹ کو کس طرح جو نہ سکن کو کچھاؤں میں رکھنا ہے یا بلیڈ کو کیسے چلانا ہے یا آپ سیپٹی کو کیسے چلائیں گے تو آپ شیپ آسانی کے ساتھ کر لیں گے اور ساتھ میں جو نہ جو ہمارے سلون والے بھائی ہیں ان کو ہم آج کی اس ویڈیو میں جو نہ بڑی آسان ٹپس بتائیں گے سیمپل شیپ کرنے کی تو سب سے پہلے آپ نے جو نہ فوم بنا لینا ہے ہم جو نہ جڑلی کمپنی کا جو نہ فوم استعمال کرتے ہیں دھاڑی کے اوپر لگانے کے لیے تو جب فوم ہمارا ریڈی ہو چکا ہے شیپنگ کا سمان جو نہ ریڈی ہو چکا ہے تو تاول لگا کے اب دھاڑی کو نرم کرنے کا جو پرسیجر وہ سٹارٹ کر لیں گے ہم تو دھاڑی کو سب سے پہلے جو نہ پانی کے ساتھ نرم کیا جاتا ہے پانی کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ دھاڑی کے اوپر لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے سینٹر والے پوشن سے دھاڑی کو نرم کرنا سٹارٹ کرنا ہے پھر آپ نے فرس سائیڈ پہ جو نہ اچھی طرح پانی لگا لینا ہے پھر آپ نے سیکنڈ سائیڈ پہ یعنی کہ آپ نے مکمل دھاڑی کو اچھی طرح پانی کے ساتھ نرم کر لینا ہے جتنا آپ دھاڑی کو اچھے طریقے سے نرم کر لیں گے جتنی نمی اچھی طرح آ جائے گی دھاڑی کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بال اچھی طرح نرم ہو چکے ہیں اب اس کے اوپر ہم جو نا اس کو مزید نرم کرنے کے لئے جیل استعمال کریں گے ہم جو نا ڈائمن کمپنی کی جیل استعمال کرتے ہیں دوستو تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک یا دو فنگر کے ساتھ جو نا دھاڑی کے اوپر اپلائی کرنا سٹارٹ کر لینا ہے تو ویلکم بیک ٹو اسمان ٹی وائی تین سو ستر دوستو میں آپ کا اپنا مبشر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو نا سمپل شیپ کرنے کا طریقہ کار سمجھانے والے ہیں تو دھاڑی کے اوپر اچھی طرح پانی اور جیل کی مدد کے ساتھ جب نرم ہو جائے تو آپ نے کلم کو نشان لگا لینا ہے آپ کینچی کی مدد کے ساتھ بھی نشان لگا سکتے ہیں مشین کی مدد کے ساتھ بھی نشان لگا سکتے ہیں کلم کی سائز وہ آپ کے مرضی یہ جو انکل ہے انہوں نے کلم کو ہڈی کے اوپر رکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق ہم نے نشان لگا لیا ہے اب فارم کو دوبارہ جو نا اچھی طرح یعنی کہ جیگ بنا کر اب دھاڑی کے اوپر اپلائی کرنا سٹارٹ کر لیا ہے تو سب سے پہلے فرس سائیڈ پہ جو نا میں نے برش کی مدد کے ساتھ فارم لگا لیا ہے اچھی طرح ہم فرس سائیڈ پہ جو نا فارم لگا کے پھر سینٹر والے پوشن پہ جو نا فارم کو اچھی طرح لگا لوں گا پھر ہم نے جو نا سیکنڈ سائیڈ پہ جو نا اچھی طرح فارم لگا لینا ہے اب باری آگئی ہے دوستو پروپر دھاڑی کو اچھی طرح نرم کرنے کی فائنل ہم نرم کر رہے ہیں پہلے پانی کے ساتھ پھر جیل کے ساتھ اب فارم کی مدد کے ساتھ یعنی کہ یہ جو جلی کمپنی کی جو ٹیوب ہے یا سابون ہے اس کی مدد کے ساتھ ہم اچھی طرح دھاڑی کو نرم کر لیں گے جب ہم نے پروپر دھاڑی کو اچھی طرح نرم کر لیا دوستو تو اس سے آگے ہمارا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دھاڑی کو نرم کرنے کے بعد اس طرح کو اچھی طرح دو کے آپ نل کے اوپر بھی اس طرح دو سکتے ہیں شاوری کی مدد کے ساتھ بھی اس طرح دو سکتے ہیں جب آپ نے اس طرح کو اچھی طرح واش کر لیا تو پھر آپ نے بلیٹ کی سیٹنگ اچھے طریقے سے کر لینا ہے جب آپ بلیٹ کی سیٹنگ کو کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر آپ نے جو نہ شیمنگ کرنا سٹارٹ کر لینا ہے یہ تو سلون والے بھائیوں کے لیے ٹپ ہو گئی اب جو گریلو ویورز ہیں انہوں نے اگر سیپٹی کے ساتھ شیپ کرنی ہے تو وہ جلیٹ کمپنی کی جو نہ سیپٹی لیں اس سے ریزلٹ اچھا ہوتا ہے اور کٹ بغیرہ بھی نہیں پڑتا تو سلون والے بھائی اس طرح پر گریپت کر کے سکن کو کھچاؤں میں رکھ کے اور کلم والی سائٹ سے جو نہ آپ نے شیمنگ کرنا سٹارٹ کر لینا ہے تو پارٹیشن کر لینا ہے آپ نے کلم والی سائٹ سے جو نہ سکن کو کھچاؤں میں رکھنا ہے اور اس طرح کو چھوڑے چھوڑے پارٹس میں جلاتے جانا ہے اور جو گریلو ویورز ہیں انہوں نے اسی طرح جو نہ ایک ہاتھ کے ساتھ سکن کو کھچاؤں میں رکھنا ہے اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ جو نہ سیپٹی کی مدد یا اپنا جلٹ کی کوئی بھی سیپٹی ہو یا لوکل سیپٹی ہو اس کی مدد کے ساتھ آپ نے جو نہ شیونگ سٹارٹ کر لینے ہیں فرسٹ پارٹ جو نہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب دوسرے پارٹس میں جو نہ ہم فیس سے لے کر موچ کے قریب تک جو نہ بالوں کو بلیڈ کی مدد کے ساتھ ساف کریں گے تو جب آپ سیپٹی یا اس طریقی مدد کے ساتھ بالوں کو ساف کر رہے ہوں تو آپ نے سکن کو کھچاؤں میں رکھنا ہے اور دونوں چیزوں کو چاہے سیپٹی ہے چاہے اس طرح ہے اس کو چھڑے چھڑے بارٹس میں چلانا ہے اور شیمنگ کرتے جانا ہے اب باری آگئی ہماری ہڈی والے ایریے کی یہاں پہ ہم نے شیمنگ کرنے کے لئے سکن کو کھچاؤں میں رکھنا ہے اور اس طریقے کو چھڑے چھڑے بارٹس میں چلاتے جانا ہے جتنا آپ سکن کو کھچاؤں میں رکھیں گے اور اس طرح کو چھڑے چھڑے پارٹس میں چلائیں گے یا سیپٹی کو چھڑے چھڑے پارٹس میں چلائیں گے اتنی آپ کی شیمنگ آسانی کے ساتھ بھی ہوتی جائے گی دوستو اور آپ کو کٹ وغیرہ بھی نہیں لگے گا تو چار پارٹس کے ساتھ ہم نے فرس سائٹ جو نا وہ کمپلیٹ کر لیے یعنی کہ شیمنگ کرنے کے لیے اب پانچ میں سٹیپ میں جو نا موچھوں کے سائٹ کے جو بال ہیں ان کو میں صاف کر لوں گا اور ہونٹ کے قریب جو بال ہیں ان کو صاف کر لوں گا تو فرس سائٹ جو نا وہ پانچ سٹیپ کے ساتھ جو نا وہ کمپلیٹ ہوئی پہلا یہاں تک تھا دوستو دوسرا یہاں تک تھا دیسرا یہاں تک تھا چوتھا یہاں تک تھا اور پانچ میں جو نا ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر لیا ہے اب باری آگئی ہماری سیکن سائٹ کی شیم کرنے کی تو کلم سے لے کر ہم نے جو نا کان کی لو یعنی کہ گردن والے ایریے تک جو نا شیمنگ کو چھٹے سٹیپ کے ساتھ جو نا وہ کمپلیٹ کرنا ہے تو سیکن سائٹ کو نیڈ کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے سکن کو کھچاؤں میں رکھنا ہے اور اس طرح کو چھوڑے چھوڑے پارٹس میں چلاتے جانا ہے اور صفائی کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بناتے جانا ہے جتنا آپ سکن کو کھچاؤں میں رکھیں گے اور اس طرح کو چھوڑے چھوڑے پارٹس میں چلائیں گے اتنی شیونگ آپ آسانی کے ساتھ بھی کرتے جائیں گے دوستو اور کٹ وغیرہ بھی نہیں لگے گا تو جب آپ ٹوٹلی جو نا دوسرے کوڈ یعنی کہ فرسٹ سائیڈ کو نیڈ کرنے کے بعد سیکنڈ سائیڈ کو نیڈ کریں گے کلم سے لے کر آپ نے گھردن والی آریا تک سکن کو کھچاؤں میں رکھ کے جو نا پارٹیشن کر کے بلیٹ چلاتے جانا ہے اسی طرح آپ نے جو نا مکمل جو نا شیونگ یعنی کہ اب ہم آپ کو یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کو سکن کو کھچاؤں میں رکھ کے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں چلا کر جو نا شیونگ کرتے جاؤں گا یہ گردن والا آریا ہوتا ہے دوستو یہ نرم آریا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے سکن کو زیادہ کھچاؤں میں رکھنا ہے اور اس طرح کو بڑے دھیان کے ساتھ چلانا ہے اب باری آئے گی موچوں کے آریا کی یہاں کو صفائی کر کے بلے لگا کے اس کی صفائی وغیرہ کر لینی ہے اور بعد میں جو نا یہ سینٹر والے پوشن سے اس طرح کی فرینڈ والی نوک کی مدد کے ساتھ آپ نے سکن کو کھچاؤں میں رکھنا ہے اس طرح کو چھوٹے پارٹس میں چلا کر شیونگ کرتے جانا ہے جتنا آپ سکن کو کھچاؤں میں رکھیں گے اتنی شیونگ آپ آسانی کے ساتھ کر لیں گے چاہے وہ فرس سائیڈ ہے چاہے سیکنڈ سائیڈ ہے چاہے سینٹر والا پوشن ہے چاہے آپ نرم سکن سے شیپ کر رہے ہیں چاہے آپ ہڈی کے اوپر سے بالوں کو ساف کریں جتنا آپ سکن کو کھچاؤں میں رکھیں گے اور اس طرح کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں چلیں گے اتنی شیونگ آسانی کے ساتھ ہوتے جائے گی اب کردن کے اوپر سے بالوں کو مکمل ساف کر کے اور سینٹر والے پوشن یعنی ہونڈ کے قریب سے مکمل صفائی کر کے تو فرسٹ کوٹ جو نا وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا اب دوسرے کوٹ کی تیاری کر لی ہے ہم نے دوست دوستو سب سے پہلے جو نا سابون لگائیں گے ہم سابون کو ہم نے جو نا فرس سائیڈ سینٹر والے پوشن پہ سیکنڈ سائیڈ پہ اچھی طرح لگا لینا ہے اور برش لگانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک تو بال جو نرم ہو جاتے ہیں دوسرا فوم جو نا وہ مکمل بالوں کے اوپر اپلائی ہو جاتا ہے باری آگی دوسرے کوٹ کو کرنے کی تو اس کے لیے سکن کو کھچاؤں میں رکھنا ہے اور اس طرح کو چھڑے چھڑے پارٹس میں چلاتے جانا ہے جتنا آپ سکن کو کھچاؤں میں رکھیں گے اور اس طرح کو چھڑے چھڑے پارٹس میں چلاتے جائیں گے اتنی آپ کی شیب آسانی کے ساتھ ہوتی جائے گی فرسٹ پارٹ جو نے ہم نے دوسرے کوٹ کا کمپلیٹ کر لیا ہے اب دوسرے پارٹس میں یعنی کہ اب ہم الٹا ہلکا سا بلیڈ چلائیں گے تو اس کے لیے ہم نے گردن سے اوپر اور فیس کی طرف جو نا بلیڈ کو چلاتے جانا ہے اس طرح کو یعنی کہ سکن کو کھچاؤں میں رکھنا ہے اور اس طرح کو چھڑے چھڑے پارٹس میں چلاتے جانا ہے جتنا ہم سکن کو کھچاؤں میں رکھیں گے اور اس طرح کو چھڑے چھڑے پارٹس میں چلائیں گے اتنی ہماری شیب آسانی کے ساتھ اور بال جو نا وہ مکمل سکن سے صاف ہو جائیں گے تو دوستو آپ کے سامنے ہم نے دوسری کوٹ کی جو نا فرس سائیڈ شیونگ جو نا وہ کمپلیٹ کر لی ہے اب سینٹر والے پارٹس سے جو نا بالوں کو صاف کر کے اب ہماری دوسری سائیڈ یعنی کہ ہماری سیکنڈ سائیڈ کی شیونگ کرنے کا جو نا وہ ٹائم آ چکا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکوست اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس سے متعلق لازمی کمیٹ کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ہمارا اوفیشل چینل اسمان ٹی وائی تین سو ستر دوستو جس میں جو نا ہم آپ کو بیلوگ اور سلون کی کٹیگری جو نا وہ سمجھاتے ہیں اور بیلوگ وغیرہ آپ کو دکھلاتے ہیں تو اب باری آگئی ہے دوسرے کوٹ کی سیکنڈ سائیڈ کی شیونگ کرنے کی اس کے لیے سب سے پہلے فوم لگا کے بالوں کو اور ایکسرا نرم کر کے سکن کو کھچاؤں میں رکھ کے تو دوسرا کوٹ جانا وہاں ہم نے کرتے جانا ہے تو دوستو سمپل شیپ میں جو ٹپس ہوتی ہیں وہ ہم نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آسان طریقے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کیے تو امید کرتے ہیں ہمارا یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو جو نا سمپل شیپ کرنے کا طریقہ کار سمجھ میں آ جائے اور آپ کا جو ایکسپیرین ہے پہلے سے بہتر ہو جائے تو ہماری یہ جو کوشش ہے آپ کو لازمی سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو لازمی کمیٹ کیجئے گا اور ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دوستو کیونکہ ہم دوسرا کوٹ جانا وہ اپنے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اس میں جانا ہم نے یہی جو بس مختصر سا ایڈیا رہ گیا یہاں سے صفائی وغیرہ کرنی ہے بلیڈ لگا کے اس کو نیڈ کرنا ہے پھر ہم نے جو نا سینٹر والے پانٹ سے صفائی وغیرہ کر کے پھر ہم نے جو نا موچھوں کی سیٹنگ کرنی ہے اور موچھوں کی سیٹنگ کیسے کی جاتی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گی اور ساتھ میں جو نا آپ میں شیونگ کے بعد ہلکا سا سر کو جو ہیڈ مساج وغیرہ کرتے ہیں وہ کیسے کیا جاتا ہے اس کی ٹپ بھی بتائیں گے دوستو لہٰذا جو نا سم سے پہلے ہم آپ کو جو نا یہ جو موچ کے بال ہیں ان کو کنگے کی مدد کے ساتھ اور کینچی کی مدد کے ساتھ ٹرم کرنے کا طریقہ کار سمجھاتی ہیں کنگے کا سلوگ والے انگل میں چلانا ہے اور کینچی کے اوپر گریپت کر کے ہم نے جو نا موچھوں کو ٹرم کر لینا ہے تو جب آپ نے کنگے کے اوپر اور کینچی کے اوپر گریپت مکمل کر لی ہے تو پھر آپ نے جو نا بالوں کو ٹرم کرنا سٹارٹ کر لینا ہے آپ نورمل سا موچھوں کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں زیادہ بریق بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور جو نہ آپ اس کے اوپر ٹرمر بھی لگا سکتی ہیں لہٰذا یہ نارمل سے سیٹنگ جو نہ ہم نے کینچی کنگے کے ساتھ کرنی تھی تو جب ہم نے کینچی اور کنگے کی مدد کے ساتھ موچوں کی سیٹنگ کمپلیٹ کر لی دوستو تو پھر یہ جو ہونٹ کے اوپر بال آ رہے ہیں ان کو ہم کینچی کی فرنڈ والی نوک کی مدد کے ساتھ اچھی طرح ٹرم کرنے ہیں فرس سائیڈ سینٹر والا پوشن اور سیکنڈ سائیڈ سے جو نہ ہم نے موچوں کی سیٹنگ اچھی طرح کر لینی ہے جب یہ ہونٹ کے اوپر جو بال آ رہے ہیں ان کو ٹرم کر لیں گے دوستو تو پھر باری آج ہے کہ اس کی شیپ کو سیٹ کرنے کی تو شیپ کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے موچوں کی لمبائی کے اوپر کٹ لگایا جاتا ہے موچوں کی لمبائی کو کٹ کر کے مطلب کہ کچھ جو نہ سائیڈ بڑا رکھتے ہیں موچوں کا کچھ نورمل سا رکھتے ہیں تو اسی حساب سے موچوں کی سائیڈ کو ٹرم کر کے ناک کے ایکسٹرابالوں کو صفائی بغیرہ کر کے تو اب بلیڈ لگا کے اس کی شیپ کو سیٹ کرنے کی باری آگئی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے موچوں کا جو نہ چورس شیپ اس کے چڑھائی کو کم کرنا ہے نورمل سی چڑھائی کو کم کر کے پھر یہ جو ہونٹ کے اوپر بال آرہے ان کو نوک کی مدد کے ساتھ اس طرح کی نوک کی مدد کے ساتھ صاف کر لینا ہے اسی طرح ہم نے جو نہ سیکنڈ سائیڈ پہ بھی دوستو سب سے اولے موچوں کے اوپر والے ایریے سے شیپ کو سیٹ کرنا ہے پھر ہم نے لمبائی کو ٹرم کرنا ہے پھر ہم نے جو ہونٹ کے اوپر بال آرہے ان کو ٹرم کر لینا ہے تو جب ہم ٹوٹرلی جو نہ موچوں کی شیپ کو سیٹ کر لیں گے تو پھر باری آجا گی کلم کو سیٹ کرنے کی کلم کو سیٹ کرنے سے پہلے ہم نے فیس کے اوپر سے بریک مشین کے ساتھ صفائی کر لینی ہے ہونٹ کے اوپر جو ہلکے پھل کے بعد رہ گئے ان کو بریک مشین کی مدد کے ساتھ صاف کر لینا ہے کچھ کسٹمر جو نا یہاں پہ مشین بغیرہ لگواتے ہیں کچھ نہیں لگاتی تو جو نہیں لگواتے ان کے لیے آپ جو نا یہ بال نہیں بھی ٹرم کریں گے تو تب بھی چل جائے گا اب باری آگئی کان کے اوپر یہ جو ایکسٹر والیں ان کو ٹر کرنے کی تو اس کے لیے ہم جو نہ بریک مشین کی مدد کے ساتھ اچھی طرح والوں کو ٹرم کر لیں گے تو جب ہم کان کی اچھی طرح صفائی کر لیں گے دوستو پھر ہم نے کلم کی شیپ کو سیٹ کرنا ہے اس کے لئے کینچی اور کنگے کے مدد کے ساتھ سب سے پہلے اس کے بیٹ کو کم کرنا ہے پھر اس کی شیپ کو سیٹ کرنا ہے لمبائی کو کم مزید کرنا ہے اور پھر ہم نے بلیئر لگا کے اس کی شیپ کو کمپلیٹ کر لینا ہے اسی طرح ہم سیکنڈ سائیڈ بھی سیٹ کریں گے دوستو گردن کے اوپر بلیڈ وغیرہ لگا کے اس کی صفائی وغیرہ کر کے تو ٹوٹل ہماری جو شیپ کا پرسیجر وہ اپنے اختتام پر پہنچا دوستو اب باری آگئی ہے اس کے اوپر پھڑکڑی یا آفٹر شیپ لگا کے پانی بغیرہ مار کے یعنی کہ پانی کے ساتھ فیس کو صفائی وغیرہ کر کے تو آپ کو آخری ٹپ یعنی کہ آنکھوں کو دباؤ وغیرہ کر کے یعنی کہ آئی برو کو پریس کر کے ہم جو نا یہ جو مساج کی ہلکی سی ٹڑک ہوتی ہے شیپ کے بعد اس کا طریقہ کار سمجھائیں گے لیکن اس سے پہلے اچھی طرح پھڑکڑی لگانے پھڑکڑی لگانے کے بعد شاور کر کے ٹیشو پیپر کے ساتھ فیس کو صفائی وغیرہ کر کے اور نورمل سی کوئی بھی کریم لگا کے ہم نے جو نا دوستو اچھی طرح جو نا آئی برو کو پریس کرنے کا طریقہ کار اب ہاں وہاں آپ کو سمجھائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو نا آنکھوں کے ایڑیے سے جو نا مدد کے ساتھ آنکھوں کو ہلکا ہلکا دباؤ ڈالنا ہے اسی طرح آپ نے جو نا دوسری سائیڈ یعنی کے سیکنڈ سائیڈ پہ بھی آپ نے اچھی طرح آئی برو کو پریس کر لینا ہے آئی برو وغیرہ کو پریس کر کے گردن کے اوپر ہلکا سا آپ نے پریسنگ کر لینا ہے تو یہ ٹوٹل جو ٹپس تھی سیمپل شیپ کی آئی برو کو پریس کرنے کی وہ ہم نے آپ کو بتا دی تو امید کرتا ہوں دوستو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو پسند آیا ہوگا سمجھ آیا ہوگا اور اپنا بہت زیادہ خیال بکے گئے ہم بہت جل ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو نئی سٹوڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو